ایران سے چھوڑے ایک گوپنے ریپورٹ نے ایسا زبردست کھلاسہ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے خونش اڑ گئے ہیں خفیہ ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران ایٹم بم سے کبھی بھی خوفناک حملہ کر سکتا ہے گوپنے ریپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے اتنا زیادہ یورینیم بنا لیا ہے جیسے وہ ہر مہینے کم سے کم چار ایٹم بم بنا سکتا ہے اس کھلاسی کے بعد سے امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے بی ٹو بومبر کو ایک خفیہ اڈے پر تینات کر دیا ہے ایران کے ایٹم بم سے آخری شد کیا ایران کے ایٹم بم سے دنیا میں آخری ید ہوگا یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ ایران کچھ ایسا کرنے جا رہا ہے جس نے اسرائیل اور امریکہ کو حیران کر دیا ہے اگر ایزرائیل اور امریکہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہماس شیفہانیا کی موت کے بعد سے ایران ڈر گیا ہے تو وہ غلط ثابت ہونے جا رہے ہیں اگر ایزرائیل اور امریکہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایران ایزرائیل پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں جوٹا پا رہا ہے تو یہ سوچ بھی پوری طرح سے غلط ثابت ہونے جا رہی ہے ایران میڈل ایسٹ میں پرمانو جن کرنے جا رہا ہے اور اس کی تصدیق خود سنیوکت راشتر کی انتراشتی پرمانو اورجہ ایجنسی یعنی آئی ای اے نے ایک طرح سے کر دی ہے سرہ دیکھئے ایران کی پرمانو تیاریوں کو لے کر آئی اے اے نے کیا کھولا سا کیا ہے آئی اے اے نے ایران کی تیاریوں کو لے کر جو کھولا سے کیے ہیں وہ سیدھے سیدھے ایزرائیل کے وجود کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں آئی اے اے کی طرف سے جو گوپنی اے ریپورٹ یون میں بھیجی گئی ہے وہ حیران کرنے والی ہے گوپنی اے ریپورٹ میں دعوی کیا گیا ہے کہ ایران نے اپنے سمردھی یورینیم بھنڈار کو ہتھیار کے لیول کے قریب تک بڑھا لیا ہے دعوی کیا گیا ہے کہ ایران اپنے پربانوں ٹھکانے ورامن اور ترکوز آباد میں ایٹم بم بنانے کے ایک دم قریب پہنچ چکا ہے ایران لگ بھگ 164.7 کلوگرام یورینیم تیار کر چکا ہے جو ایٹم بم بنانے کے لیے کافی ہے ایران نے 60% شدتہ تک سمردھیت یورینیم 90% کے ہتھیار گریڈ ستر تک لگ بھگ پہنچا دیا ہے کچھ ریپورٹ میں یہ بھی دعوی کیا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنے ہی ایران کے پرماڑوں کارکرم پر بہت خفیہ طریقے سے کام کروا رہے ہیں کچھ جانکاروں کا صاف کہنا ہے کہ ایران کا پہلا اٹم بم اگر کسی دیش پر سب سے پہلے گرے گا تو وہ ہوگا یہودی دیش اسریل جس سے ایران بہت نفرت کرتا ہے در اختیار ماست و ممکن است دوره انتظار از پاس سخ طولانی تر بشه فیلن سحیونیستا در ترس ناشی از دوره انتظار و عباد حمله احتمال ایران و جب هیئے مقاومات در بیتا اوڈلی بہت بسار بھی بڑا ادھر جب سے ایران کی ایٹمی طاقت کا پتہ ازرائل اور امریکہ کو لگا ہے دونوں نے ہی ایران سے مقابلہ کرنے کے لیے یود دھستر پر تیاریاں شروع کر دی ہیں خبر ہے کہ ڈییگو گارسیا آئیلنڈ سے امریکی سیکرٹ ملیٹری بیس سے ایران پر بڑے حملے کی تیاری ہو چکی ہے ڈابا کیا جا رہا ہے کہ امریکہ نے خطرناک بومر بی ٹو نیوکلئر سٹیلتھ تینات کر دیا ہے تاکہ ازرائل کو ایران کے گھاتک حملوں سے بچایا جا سکے اس وقت امریکہ نے اپنے نیوی کے تیز فیزدی وارشپ بھی میڈل ایسٹ میں تینات کر دیا ہے اب ہم دکھاتے ہیں کہ ازرائل کے حملوں سے بچانے کے لیے امریکہ نے کیا کیا ہے امریکہ نے ایران کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بی ٹو نیوکلئر سٹیلتھ بومر کو جنگ میں اتار دیا ہے امریکہ کے سیکرٹ ملیٹری بیس دیگو گارسیا سے بی ٹو نیوکلئر سٹیلتھ بومر سے ایران پر حملہ کیا جائے گا دعوی کیا جا رہا ہے کہ بی ٹو بومر چار ہزار آٹھ سو بیالیس کلومیٹر کی دوری تیہ کر کے ایران پر گھاتک بم اور مسائلوں سے حملہ کرے گا دعوی تو یہاں تک کیے جا رہے ہیں کہ بی ٹو بومر سب سے پہلے ایران کی راجدھانی تہران پر حملہ کر سکتا ہے امریکہ جانتا ہے کہ اگر بی ٹو بومر سے ایران پر حملے نہیں کیے گئے تو ایران لمبی دوری کی مسائلوں اور ایٹمی ہتھیاروں سے ایران کو پوری طرح سے تباہ اور برباد کر سکتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایران نے اپنی خورم شہر مسائل کا خلاصہ کر کے امریکہ اور ایزرائل کے ہوش اڑا دیے تھے دعوی کیا جا رہا تھا کہ ایران کے پاس ایسے مسائل شہر موجود ہیں جس میں دو لاکھ سے زیادہ گھاتک مسائلیں موجود ہیں ایران ایزرائل پر اپنی لمبی دوری کی گھاتک مسائل خورم شہر پور سے حملہ کرنے جا رہا ہے ایران کی مسائل برگڑ نے ایسی سیکون مسائلیں بشمی ایران تک موجود ہیں جہاں سے ایزرائل کے شہروں کو تباہ اور برباد کیا جا سکتا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ ایزرائل کا آئرن ڈوم اس مسائل کو روک نہیں پائے گا بلکہ ایران که خورم شہر پور مسائل آئرن ڈوم کے چیترے گلا دیکھ ایران کشم کنمان خود درست کردید و فیلس میکنے که میتوامن کشمها را با تیرول دانشمنان حسدهی را در تیرول کنن تا که کشمه از دستگیبی و انرژی حسدهی باز نمانن این مزهکترین استراتیجیست برای دستگیبی و یک عدف سیازی ادھر امریکہ اور ازرائل بھی یہ مان چکے ہیں کہ ایران حملہ کرنے میں اس لیے دیری کر رہا ہے کیونکہ وہ تیزی سے اپنے پرمانو بموں کو بنانے میں جھٹا ہے خوفیہ ایجنسیوں کو بھنک لگی ہے کہ ایران اس وقت ایچمی حملہ کرنے کے آخری دور میں پہنچ چکا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر نے چنندہ ٹاپ کمانڈروں کو آدیش دے دیا ہے کہ ایران اسرائل پر ایٹم بم سے حملہ کرنا چاہتا ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ایران کی پرمانو تیاری کو دیکھتے ہوئے پی ایم نتنیاہو نے ایک بڑی میٹنگ کی ہے جس میں یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ایران اسرائل پر پرمانو بم سے حملہ کرتا ہے تو اسرائل ایسی استھیتی میں اپنے بچھاؤ کے لیے کیا کیا قدم اٹھا سکتا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران لگ بھگ بارہ پرمانو بم بنانے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے جو پورے میٹنگ لیسٹ کے لیے بہت خوفناک ہے خاص طور سے اسرائل کے وجود کے لیے اب سوال اٹھتا ہے کہ ایسے حالات میں کیا اسرائل کو خود کو ایرانی مسائل اور اٹم بم سے بچا پائے گا کیا امریکہ اسرائل کو بچانے کے لیے بی ٹو بومر کو ماسٹر سٹروک مانتا ہے امریکی بومر بی ٹو نیوکلئر سٹیلت کی رینج گیار ہزار کلومیٹر ہے اور جس جگہ اس کو تینات کیا گیا ہے وہ ایر بیس ایران سے کاریب پانچ ہزار کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے یہ بومر چاہے تو ایران جا کر بم یا مسائل گرا کر چار سے پانچ گھنٹے میں واپس اپنے بیس میں آ سکتا ہے ڈی ایگو گارسیا آئیلینڈ ایزرائل سے پانچ ہزار آٹھ سو بی آلیس کلومیٹر اور ایران سے چار ہزار آٹھ سو بی آلیس کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے بی ٹو نیوکلئر سٹیلت بومر میں اسی چھوٹے اور سولہ پرمانو بوم رکھنے کی چھمتہ ہے یہ ایک دشملو ساتھ شونے لاکھ کلومیٹر کا وزن لے کر اوڑ سکتا ہے اور اس کا خود کا ویٹ اکھتر ہزار ساتھ سو کلومیٹر ہے اس کی لمبائی 79 فیٹ ہے اور اس میں 172 فیٹ لمبائی والے پنکھے لگے ہوئے ہیں بی ٹو نیوکلئر سٹیلت 900 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے اوڑان بھرتا ہے اور 1010 کلومیٹر پرتی گھنٹے سے زیادہ کی سپیٹ سے چلتا ہے آسمان میں یہ 50,000 فیٹ کی اوچھائی تک جا سکتا ہے اس میں 230 کلو وزن کے ایمکے ایٹی ٹو اور جی بی ایو تھرٹی ایٹ بوموں کو بوم ریک اسیمبلی میں رکھا جاتا ہے ایسے 80 بوم اس میں رکھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں B61 اور B83 جیسے سولہ نیوکلئر بوم لگائے جا سکتے ہیں بھیانک تباہی کے لیے اس میں AGM-154 جوائنٹ سٹینڈ آف ویپن اور AGM-158 جوائنٹ ایر ٹو سرپس سٹینڈ آف میسائل بھی لگائے جا سکتے ہیں ساتھ ہی تباہی مچانے والے دو جی بیو 57 میسیب آرڈنینس پینکٹریٹر بوم بھی لگائے جا سکتے ہیں اگر امریکہ ایران پر بی ٹو بومر سے حملہ کرتا ہے تو ایران کا بچ پاناں لگ بگنا ممکنے کہ ایران کی میسائل پاور زبردست ہے سال 2022 میں US Central Command کے جنرل کینیت میکنزی نے کہا تھا کہ ایران کے پاس 3000 سے زیادہ بالیسٹک میسائلیں ہیں ایرانی میسائلوں کی وشحال بھنڈار میں 300 کلومیٹر سے لے کر 2000 کلومیٹر تک مدھیم دوری کی میسائلیں بھری پڑی ہیں حال میں بھیروت میں موجود ایرانی دھوت آباز کے ادھکاریوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس بہت بڑے میسائل شہر موجود ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ ایران کے پاس 48 ایسے بنکر ہیں جس میں ہزاروں کی سنکھے میں ڈرون، میسائل، راکٹ یہاں تک کی F-4 فانٹم جیسے لڑا کو جٹ حملہ کرنے کے لیے موجود ہیں وہیں میسائلوں کے ایکسپرٹس کلومیٹر یوٹس نے کہا ہے کہ میڈل ایسٹ میں ایران سے زیادہ میسائلیں کسی کے پاس نہیں ہیں میسائل ایکسپرٹ کلومیٹر یوٹس نے یہاں تک حنمان لگایا ہے کہ ایران کے پاس دو لاکھ سے زیادہ میسائلیں ہو سکتی ہیں جو اسرائیل کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کافی ہے ایرانی بانکر کی یہ تصویریں ثابت کرتی ہیں ایرانی بانکر کی یہ تصویریں ثابت کرتی ہیں کہ یہ صرف سرنگ نہیں ہے بلکہ میسائلوں سے بھرے ہوئے ایسے شہر ہیں جو اسرائیل کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہیں ایران کی میسائل پاور کا لوحہ امریکہ تک مانتا ہے ایران خورم شہر میسائل کو اسرائیل پر داگنے کی دیاری میں جھوٹا ہے خورم شہر میسائل پشمی ایران میں سینٹھکانوں پر پہنچ چکی ہے جہاں سے یہ میسائل اسرائیل پر داگی جائے گی خبروں میں ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ایران اسرائیل سے کم سے کم دس شہروں اور وہاں موجود سینٹھکانوں کو دبا کرنا چاہتا ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایران اسرائیل کی راجدھانی تیل عبیب، ہائفہ، اشکلو بیت شوان، کیفر ساوا ریزو ووڈ، رمالا افولا، برشیبا، بیشربا ہرزلیا اور خورم شہر میسائل سے حملے کر سکتا ہے کیونکہ خورم شہر میسائل اسرائیل کے آئرن ڈوم کو دبا کر سکتی ہے ایسے میں اسرائیل پر بہت بڑا خطرہ مندرانے لگا ہے اب ایسے حالات میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ایران اپنے اجمی ہتھیاروں اور خورم جیسی میسائلوں سے ایک ساتھ حملہ اسرائیل پر کر دے تو ایسی استھیدی میں کیا امریکہ اسرائیل کو بیٹو پومر سے بچا پائے دی